ہیلو ویورس 14th of November کو ہر سال ہم Children's Day celebrate کرتے ہیں اور Children's Day کے موقع پر میں آپ کو Children's Day کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں Very very happy Children's Day آج کے اس Children's Day کے موقع پر میں آپ کے ساتھ Parenting کی ایک بہت ہی important tip شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آئی ہوپ کہ اگر آپ اس Parenting کی tip کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور اس کو اپنی لائف میں implement کر لیں تو آپ کی relationship آپ کے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ strong ہوگی اور آپ اپنے بچوں کو زیادہ better way میں understand کر پائیں گے guide کر پائیں گے اور بچوں کو ایک prosperous successful اور happy life دے پائیں گے آج کے Children's Day کے موقع پر آپ ایک decision لے لیں چھوٹا سا آپ decision لے لیں کہ آپ اپنے بچوں کو accept کریں گے یہ بات سن کر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہسی آئے گی کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ابھی تک accept نہیں کیا ہوا ہے جی ہاں ہم نے بچوں کو accept کیا ہوا ہے کچھ conditions پر کچھ شرطیں لگائی ہوئی ہیں اگر ہمارا بچہ maths میں اچھا ہوگا اگر ہمارا بچہ science میں اچھا ہوگا ہمارا بچہ music میں اچھا ہوگا کھیل میں اچھا ہوگا بولچال میں اچھا ہوگا وہ ہماری ہر بات کو follow کرے گا یہ شرطیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں اور ان شرطوں کے بنیاد پر ہم بچے کو accept کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو accept کرنے کا مطلب ہے کہ بچوں کو ان کی صلاحیتوں کے حساب سے accept کرنا ہے جو کچھ بھی بچے میں صلاحیت ہے اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے بچوں کو accept کرنا ہے چاہے بچہ maths میں weak ہو لیکن music میں strong ہو چاہے بچہ science میں music ہو لیکن بولچال میں وہ strong ہو چاہے بچہ language میں اس کی performance ٹھیک نہ ہو لیکن دوسرے areas میں وہ اچھا کر رہا ہو تو اصل میں بچے کے جو اس کا جو natural talent ہے وہ جو nature نے اس کو ان بورن صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بچے کو accept کرنا اصل میں بچے کو accept کرنا ہے تو آج کے دن آپ یہ decision لے لیں چھوٹا سا decision کہ بچہ آپ کا جیسا بھی ہے آپ اس کو accept کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی relationship آپ کے بچے کے ساتھ زیادہ strong ہوگی آپ کا emotional connection اور emotional bonding جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی اور بچہ کھل کے آپ کے ساتھ communication کرنے لگے گا اور جب بچہ کھل کے آپ کے ساتھ communication کرنے لگے گا تو آپ بچے کو better way میں understand کر پائیں گے کیونکہ جب بچے پر ہم اپنی شرطیں لگاتے ہیں جو ہم بچے سے کروانا چاہتے ہیں جب وہ شرطیں ہم بچے پر آئید کرتے ہیں تو ہم بچے کو unfold نہیں کر پاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچے کو unfold کریں اس کو understand کریں اس کو properly guide کریں اور اس کو اس کے natural talent اور natural potential کے حساب سے آپ کام کرنے دیں تو یہ اصل میں acceptance ہے یہ بچے کو accept کرنا ہے تو آج کے children's day کے موقع پر آپ یہ چھوٹا سا decision لے لیں اور اس کے benefits بھی دیکھ لیں تو ایک بار پھر very very happy children's day thank you very much